ساس کو غریب آدمی کا درد نہیں ہے ساس کو تو درد ہے کہ میرا کپتان نکلا ہے بار میں نے اس کے جلسے میں شریک ہونا ہے کچھ ملزمان ہوتے ہیں جو جن کو لادلے پن کا درجہ حاصل ہے اور وہ لادلے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے نہ آئین دیکھا جاتا ہے نہ قانون دیکھا جاتا ہے نہ دستور دیکھا جاتا ہے نہ روایات دیکھی جاتی ہیں اور ہر قانون ہر دستور ہر آئین کو ان کے فائدے میں استعمال کرنے کے لیے تدبیریں بنائی جاتی ہیں اور یہ بار بار ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اوپر سے اتریوی مخلوق ہے کوئی لادلہ ہے جس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا مقصود ہے اور ساس کی نظر بھی کمزور ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ان کو نظر آرہے تھے سڑک پہ لاکھوں لوگ ہوتے نہیں ہیں اور وہی بات انہوں نے منیب صاحب کو بھی بتائی تو دیکھیں اگر انصاف اور عدل کے نظام کے ساتھ یہ کھلوار کرنا ہے پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا یہ مظاہر نکوی نے شارخ جتوئی قتل کیس میں ایک باثر ملزم کو بائزت بری نہیں کیا قتل کرنے کے باوجود کچھ ملزمان ہوتے ہیں جو جن کو لادلے پن کا درجہ حاصل ہے اور وہ لادلے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں مگر اس کی اپیل جلدی لگ جاتی ہے کیا کسی قتل کا کیس ہے اور سپریم کورٹ سے ملزم بائزت بری ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں مالدار آدمی ہے اثر رکھتا ہے اپنا یہی حال ہے کسی غریب کا کیس جائے گا تو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں پروائی نہیں ہوتی کیونکہ ساس انوالو نہیں ہے نا ایک اور خبر آپ کو دوں صدر پاکستان نے چودہ آگست کو جس طرح وہ کرتے ہیں نا کوئی بھارتی ماہی گیر آ جاتا ہے تو اس کی سزا ماف کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی سزا میں چھ مہینے کا انہوں نے کمی کا اعلان کیا ہے وہ ہارڈر میں آپ سے شیئر کر لوں گا صدر پاکستان نے چودہ آگست کے موقعے پہ بھی ڈنڈی ماری ہے وہ ایک دن تھا کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلتے کوئی حب الوطنی کا درس دیتے کوئی اس ملک کی سالمیت کے لئے دعا کرتے مگر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے چھے مہینے سزا میں جو ہے کمی کا اعلان کر دیا دمیشن اوارڈ کر دی جہاں پہ لاو نہیں ہوگا اور مدرین لاو ہوگی وہاں پہ قانون کا راج نہیں ہوگا پھر وہاں پہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی قاتل ڈاکو کوئی بھی چور اس کے لئے رستے کھلے ہوں گے عدالتیں آؤٹ آف ٹرن فیور دیں گی اور میں چلیں پہلے تو بطور وزیر بات کرتا تھا نا آج میں ایک پاکستانی شہری کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اور شاید جب میں کرسی وزارت پہ تھا اس سے زیادہ زوردار بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے انہی اسی عدلیہ کے کاؤز تنشا خانہ کا جو مقدمہ ہے بنیادی طور پہ وہ بڑا کلیر کٹ ایک چوری کا مقدمہ ہے جس میں نہ صرف ناقابل تردید ثبوت آگئے شہاتیں آگئیں اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ صرف چوری کی گئی ہے بلکہ جو اساسے کے طور پہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے چیز لی ہو اس کو وہ کہیں پہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن میں جو ریٹرنز داخل ہوتی ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اور اس کے بعد جو خرید و فروغ جاری رہی یعنی تحائف حاصل کر کے ان کی فروغ سے حاصل شدہ رقم اس کی بھی کوئی ڈیکلریشن نہیں ہے جو اریجنل کمپلینٹ کے اندر جب ڈسکولیفیکیشن کو آرڈر الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تو یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جو فروغ سے حاصل شدہ رقم تھی اس کو بھی کہیں ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اور اس کو بھی چھپایا گیا ہے تو انسان چھپاتا اس چیز کو ہے جس میں کوئی بات غلط ہو جس میں کوئی نہ کوئی عمل غیر قانونی ہو جہاں پہ انسان نے دعویت اور رہست مدینہ کے کیے ہوں مسلم امہ کے قوز کے دعویے کیے ہوں مسلم امہ کا لیڈر بننے کا ایک شخص دعویدار ہو اور پھر حقیقت یہ نکلے کہ تحائف جو دوست ممالک کی طرف سے آئے ان کو بیچ دیا جائے ان کو ڈیکلیئر نہ کیا جائے ساس کو غریب آدمی کا درد نہیں ہے ساس کو تو درد ہے کہ میرا کپتان نکلا ہے بار میں نے اس کے جلسے میں شریک ہونا ہے اور ساس کی نظر بھی کمزور ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ان کو نظر آ رہے تھے سڑک پہ لاکھوں لوگ ہوتے نہیں ہیں اور وہی بات انہیں نے منیب صاحب کو بھی بتائی تو دیکھیں اگر انصاف اور عدل کے نظام کے ساتھ یہ کھلوار کرنا ہے پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں ایک چوری کا مقدمہ ہے جس میں نہ صرف ناقابل تردید ثبوت آگئے شہادتیں آگئیں اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ صرف چوری کی گئی ہے بلکہ جو اساس کو غریب آدمی کا درد نہیں ہے اساس کو تو درد ہے کہ میرا کپتان نکلا ہے بار میں نے اس کے جلسے میں شریک ہونا ہے ڈنڈے کھانے کچھ ملزمان ہوتے ہیں جو جن کو لادلے پن کا درجہ حاصل ہے اور وہ لادلے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے نہ آئین دیکھا جاتا ہے نہ قانون دیکھا جاتا ہے نہ دستور دیکھا جاتا ہے نہ روایات دیکھی جاتی ہیں اور ہر قانون ہر دستور ہر آئین کو ان کے فائدے میں استعمال کرنے کے لیے تدبیریں بنائی جاتی ہیں اور یہ بار بار ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اوپر سے اتریوی مخلوق ہے کوئی لادلہ ہے جس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا مقصود ہے اور ساز کی نظر بھی کمزور ہے کیونکہ لاکھوں لوگ ان کو نظر آ رہے تھے سڑک پہ لاکھوں لوگ ہوتے نہیں ہیں اور وہی بات انہوں نے منیب صاحب کو بھی بتائی تو دیکھیں اگر انصاف اور عدل کے نظام کے ساتھ یہ کھلوار کرنا ہے پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا یہ مظاہر نکوی نے شارق جتوئی قتل کیس میں ایک باثر ملزم کو بائزت بری نہیں کیا قتل کرنے کے باوجود کچھ ملزمان ہوتے ہیں جو جن کو لادلے پن کا درجہ حاصل ہے اور وہ لادلے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں مگر اس کی اپیل جلدی لگ جاتی ہے کیا کسی قتل کا کیس ہے اور سپریم کورٹ سے ملزم بائزت بری ہو جاتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں مالدار آدمی ہے اثر رکھتا ہے اپنا یہی حال ہے کسی غریب کا کیس جائے گا تو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں پروائی نہیں ہوتی کیونکہ ساس انوالو نہیں ہے ایک اور خبر آپ کو دوں صدر پاکستان نے چودہ آگست کو جس طرح وہ کرتے ہیں نا کوئی بھارتی ماہی گیر آ جاتا ہے تو اس کی سزا معاف کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کی سزا میں چھ مہینے کا انہوں نے کمی کا اعلان کیا ہے وہ ہارڈر میں آپ سے شیئر کر لوں گا صدر پاکستان نے چودہ آگست کے موقعے پہ بھی ڈنڈی ماری ہے وہ ایک دن تھا کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلتے کوئی حپل وطنی کا درس دیتے کوئی اس ملک کی سالمیت کے لئے دعا کرتے مگر انہوں نے کیا کیا ہے